بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کی ٹرانسپلانٹیشن کا ٹائم کچھ علاقوں میں دسمبر میں ہوتا ہے اور کچھ علاقوں میں جنوری میں ہوتا ہے نارمالی ہم یہاں پہ کوہارٹ میں جنوری میں پیاز کو نرسری سے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں فیڈ میں سب سے پہلے جسٹیپ ہوتا ہے وہ ہے لینڈ پرپریشن کی جو لیول فیڈ ہوتا ہے جس میں پانی کی جو بہاو ہے وہ ایک یقصہ طریقے سے ہو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لینڈ کو لیول کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جبسم کی اپلیکیشن کر رہے ہیں پاورڈر جبسم جو ہے اس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ جبسم جو ہے ایک بہت ہی ضروری جز ہے کچھ علاقے جن کی مٹی سخت ہوتی ہے وہ لازمان پاورڈر جبسم کا استعمال کیا کریں کیونکہ جبسم میں ایک تو مٹی کو جو ہے وہ سائل ریکلی میٹر ہے مٹی کو نرم کرتی ہے اور اس کے علاوہ وارٹر ہولڈنگ کے پیسٹی جو ہے وہ اس کی زیادہ کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں کیلشم اور سلفر جو ہے دو اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ زمین کو نرم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پودے کو طاقت دیتے ہیں جو آپ کو ایک بہترین بلب سائز اور ایک بہترین ویجیٹیٹو گروہ جو ہے پیاس کو آپ کو دیکھنے کو ملی گی تو بہت ضروری ہے کہ جن کی زمینیں سخت ہوں تو وہ جبسم کا استعمال لازمی کریں اس کے بعد ان جو فیلڈ ہے جس پہ جبسم کو ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم جو ہے پھر حل چلا کر اس کو مکس کریں گے اور حل چلانے کے بعد اس کو تقریباً ہم دس سے پندرہ دن جو ہے وہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ جبسم جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ رییکشن نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رییکشن یا کام کرنے کے لیے تقریباً دس سے پندرہ دن جو ہے وہ اس کے لیے لازمی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام شروع کر لے تو دس سے پندرہ دن بعد جو ہے پھر ہم اس میں ریجز بنائیں گے اور ریجز کے اوپر جو ہے پھر فارم یارڈ میں نے اور یہاں دھیرانی کا جو ہے وہ ڈال کے اور ساتھ میں ڈی ای پی یا نائٹرو فاس استعمال کر کے تو پھر جو ہے ہم پیاس کو وہ ٹرانسپانٹ کریں گے نرسری سے جیب سم کی اپلیکیشن ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی فیڈ میں ہم نے جیب سم اپلائی کرتی ہے اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس میں ہم حل چلائیں گے تاکہ جیب سم جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے اور اس کو اپنا جو ایک رییکشن کرتا ہے سوائل کے ساتھ اس کے لیے تقریباً دس سے پندرہ دن کا قائم جو ہے وہ ہم اس کو دیں گے ابھی جو ہے اس کو ہم حل چلا کر جو ہے فیڈ میں اس کو ہم مکس کر رہے ہیں جیب سم جو ہم نے اپلائی کیا تھا اس کے تقریباً بیس پچیس دن تقریباً ہو رہے ہیں اور اس عرصے میں جیب سم کی جو کیمیکل رییکشن ہے سائل کے ساتھ جو اس نے سائل اکلیمیشن کا یا سائل پرٹیلی کے جو ایک کام کرنا ہوتا ہے وہ تقریباً اس کی وہ رییکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے دوبارہ حل چلا کے زمین کو اب نرم کیا تھا کہ اس کے ساتھ وہ جو جب سم نے اپلائی کیا تھا وہ بھی نرم ہو جائے وہ اور بھی اس کے ساتھ مکس ہو جائے تو اب اس کے بعد جو ہے پھر اب اس میں ہم ریجز بنائیں گے اور ریز بیٹ ٹائپ اور اس کے اوپر جو ہے پھر ہم نرسری جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کریں گے ابھی ریجز ہماری تیار ہو چکی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بلکل ریڈی ہیں ابھی جو اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم اس پہ سپری کر رہے ہیں یہ پری امرجنس وی ڈی سائیڈ ہے ڈوال گولڈ کے نام پہ آتا ہے بہترین کام کرتا ہے پینڈی میتائلین کے نام پہ آتا ہے تو پری امرجنس جو ہی ڈی سائیڈ ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بہت بہترین کام کرتا ہے یہ یہ جب آپ سپری کرنے تو اس کو تقریباً آپ ایک افتہ تقریباً دس دن آپ چھوڑ دیں تو کیا ہوگا کہ جتنی بھی ویڈز جو اس میں نکلتے ہیں جتنی بھی جڑی بھوٹیاں چاہے وہ چھوڑے پتوں آ لیے چاہے وہ نیرو لیوز ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کی جرمینیشن ہی نہیں ہوگی جب آپ آنین گارلک پیاز اور لیسن وغیرے جب آپ گرو کریں گے اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے فیلڈ میں تو اس کے سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ جڑی بھوٹیوں کا ہوتا ہے تو وہ جڑی بھوٹیاں جو ہیں وہ اس کی امرجنس سے نہیں ہوگی تقریباً نارملی جتنی بھی ان کے گروئنگ سیزن ہوتا ہے اس میں کافی عرصے تک اس میں جڑی بھوٹیوں کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا تو یہ ایک آپ کی ٹرانسپ کی لیورس کام سے جو ہے وہ آپ کو بچا سکتی ہے کہ پری امرجنس ویڈی سائیڈ آپ سپری کریں اور جتی بھی ویڈز ہیں وہ پورے تقریباً تین مہینے تک چھار مہینے تک نارملی تو پینڈی میتارین ہم نے جو شروع میں ٹرائی کیا تھا مہمپلیوں میں تو چھ مہینے تک اس میں ویڈز کا مسئلہ نہیں آیا تھا تو اسی طرح ان پی بھی جو ہے وہ ویڈز کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پیاز اور لیسن کی کیتوں میں موسیقی موسیقی